جی پرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائے سب کیا نی اور میں سب درخان کیا نی اچھا پرنٹس سبسکرائبر کے انڈ سے بڑا امپورٹنٹ سوال سامنے آیا تھا کہ فارمسوٹیک انڈسٹریز میں جو کولٹی کنٹول ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر ایک سیشن ہے روم مٹل کا سیشن اس پر ایک ویڈیو چاہیے کہ اس پر کیا ہوتا ہے جاب نیچر کیا ہے کس طرح کام کرتے ہیں تو آج کی میری ویڈیو کا فاکس یہ ہے جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ روم مٹل کے جو سیکشن اسپیشلی فارمسوٹیک انڈسٹریز کے اندر اس میں آپ کی ورکنگ کس طرح کی ہوتی ہے اس میں آپ کو کیا کیا کام کرنا پڑتا ہے اس میں آپ کو کن کن چیزوں پر کمانا سلک کرنے پڑ تر کون کون سے انسٹرومنٹ روم مٹل کے سیکشن میں آپ یوز کرتے ہیں اور کس کس چیزوں پر آپ کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے اور دوسرا کہ آپ کا ایکسپیرینس کس لیول کا ہو کہ آپ روم مٹل کے سیکشن میں کام کر سکے تو یہ سارے چیزوں کا آج میں ڈسکس کرتا ہوں کو سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ آپ کو ایک کنسپ ملے کہ روم مٹل کے سیکشن بیسیکلی ہے کیا اور آپ کو وہاں پہ کس طرح کام کرنا پڑتا ہے اچھا ایک بٹن دبا کے آپ چینل کو لازم سائل کیجئے اکثر آپ تک بھول جاتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ویڈیو وائرل ہو اور اس طرح کی ٹیکنکل ویڈیو آپ تک پوچھتی رہے دیکھمنٹس روم مٹل کے سیکشن ہے یاد رکھئے یہ تھوڑا کرٹیکل سیکشن ہے اس میں سب سے پہلی بات یاد رکھیں ایکسپیرینس لوگوں کو لیا جاتا ہے فریش کنڈیڈیٹس روم مٹل کے سیکشن میں کام نہیں کرتے ان کی ورکنگ تھوڑی ڈیفرینٹ ہوتی ہے لیکن ایکسپیرینس لوگوں کو نہیں لیا ایک روم مٹل کو آپ پاس کرتے ہیں جس کی بیس پہ پوری پروڈکشن پوری مینفیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اسی لیے پہلا سٹیپ روم مٹل کے سیکشن ہے جس میں آپ ایکسپیرینس کو بھی ٹیسٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جینلک جو ہوتے ہیں آپ کے ایکٹیو ان کی بھی ٹیسٹنگ کرتے ہیں یہ روم مٹل کے سیکشن کی آتا ہے پیکنگ مٹل اس کے اندر نہیں آتا پیکنگ مٹل کے لوگ الگ ہوتے ہیں ان کی ٹیم الگ ہوتی ہے اچھا آپ کو اویرنس کیا ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ یہ بات کریں سب سے پہلے آپ کو اگر اس سیکشن میں کام کرنا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ وینڈر اپروول کیا ہوتا ہے آپ کو یہ نولیج ہونے چاہیے کہ کس پیس پہ ہم روم مٹل کو ریلیس کرتے ہیں کیا کرائٹیریہ ہوتا ہے آن اپروو سورس کو ریلیس کر سکتے ہیں یا نہیں یا اس کے لئے گائیڈ لائن آپ کو کیا کہتی ہے ایسو پی آپ کو کیا کہتی ہے یہ نولیج آپ نے لازمی رکھتا ہے دوسرا سٹیپ جو اس پر جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ ذرا بیسک قسم کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے انسٹرومنٹ میگا انسٹرومنٹ کام یوز ہوتے ہیں چھوٹے انسٹرومنٹ زیادہ یوز ہوتے ہیں کیونکہ نورملی اس پر جو آپ ایکسیپنٹس اگر آپ زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو بہت کام ایکسیپنٹس ہوتے ہیں ان کی ٹیسٹنگ جو ہے ایسو پیسی پہ ہو یا کسی بڑے انسٹرومنٹ پہ ہو زیادہ تا جو یہ کلاسیکل میٹھلز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ ٹیٹریشن آپ کی ہوتی ہے اور دوسرے پی ایج کے ٹیسٹ ہو گئے سولیبیلٹی کے ٹیسٹ ہوں گے آلدوں کے چھوٹے ٹیسٹ ہیں لیکن بہت میجر ٹیسٹ ہیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں مگر آپ سولیبیلٹی کے ٹیسٹ کو بھی بہت لیٹ لیتے ہیں تو پورا راؤنٹل آپ غلط پاس ہو سکتا ہے اگر یہاں سے غلط راؤنٹل کی پاس ہوتی ہے تو پورا بیچ ایفیکٹ کر سکتا ہے یہ میرے یاد رکی کہ پوری لارڈ ایفیکٹ کر سکتی ہے اسی لئے یہ راؤنٹلی کے سیکشن بڑا سنسیٹیپ اور کرٹیک اور کچھ ایکسپیرینس لوگ کو یہاں پہ کام کرنا اللہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بیسک ٹیسٹوں میں کام کریں گے آپ کو پتہ ہو کہ والیومیٹک سولیشن کیا ہوتا ہے فیکٹرائزیشن کیا ہوتی ہے ٹیسٹ سولیشن کیا ہوتا ہے انڈگیٹرز کیا ہوتا ہے کس طرح ہم فیکٹر کیلگلیشن کرتے ہیں کس طرح ہم والیومیٹک سولیشن بناتے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ اماؤنٹ کا فارمولا کیا ہوتا ہے اگر مجھے سالیڈ سے کوئی سولیشن بنانا ہو تو کونسا فارمولا یوز کروں گا اور اگر کوئی لیکوڈ ہے لیکوڈ سے مجھے کوئی پرسن سولیشن بنانا ہو تو پھر کونسا فارمولا یوز کریں یہ بہت امپورٹن چیزیں آپ کو پتا ہو کہ میں لیکوڈ سے لیکوڈ کیسے بناوں گا پرسن سولیشن مولار سولیشن اس کے لیے مجھے کونسا فارمولا یوز کرنا ہے اور اگر اماؤنٹ کا فارمولا یوز کرنا ہے تو مجھے کس طرح سے مولار سولیشن بنانا ہے اس چیز پر ایس آپ کی لازمی ہوئی ہے بہت بیسک چیزیں دوسرا ٹیسٹ میں آپ کی ایکوریسی کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ بہت سے راومٹل کے سیکشن ایسے ہیں جن کے ٹیسٹ ایچ پرزیب ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ ڈرائیڈ پرٹنسی کیا ہوتی ہے اور ایسز پرٹنسی کیا ہوتی ہے اور بیچ کس پرٹنسی پر مینیسپینسنگ ہوتا ہے کس پرٹنسی پر مینیفیکچر ہوتا ہے بہت کیرفلی آپ کی ہینڈلنگ بہت اچھی ہونے چاہیے آپ کی ایکوریسی بہت اچھی ہونے چاہیے اگر آپ راومٹل کے سیکشن میں کام کریں تیسرا ایسپورٹن پوائنٹ آپ کو لازمی ایکسپرٹ حاصل کرنی ہے آپ کو سیمپلنگ کا بارے میں آویرنس کمپلیٹ ہو کہ مجھے سیمپلنگ کس طریقے سے کرنی ہے کیا کرائیٹیری ہوتا ہے انڈروٹ این پلس ون کا فارمولا کیا ہوتا ہے کہاں پہ ہم لگاتے ہیں کہاں پہ نہیں لگاتے ہیں آپ کو پتا ہوگا تو آپ اس سیکشن میں کام کر سکیں سیمپلنگ کے کریٹیریہ پروپرلی آپ کو انڈجر فل کرنا آنا چاہیے کہ مجھے ایک کنٹینر بہرے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور مجھے کہا کہ اس راومٹل کی سیمپلنگ کرنی ہے کس کریٹیری سے کرنی ہے کیسے مجھے سیمپل کلیک کرنا ہے کیا انفرمیشن نوٹ کرنی ہے بیفور سیمپل یہ بہت نیسیسری چیز ہے سیمپلنگ انڈجر کو کیسے فل کرنا ہے ریٹنشن سیمپل مجھے بنا کے کیسے رکھنا ہے اور اپنا سیمپل لے کے آنا ہے جس میں مجھے ٹیسٹنگ کرنی ہے کس کنڈیشن میں لانا ہے کیسے لانا ہے آپ کو ایویرنس ہو پوری ایسو پیس کے آگے پاس منا چیز وینڈر اووڑ اس سے پہلے بات دوسری چوتھی ایک بڑی امپورٹنٹ پر آپ کو ڈاکومنٹیشن پر کمارڈ ہو آپ کو پتا ہو کہ جو راون پڑل کے ساتھ وینڈرز ڈاکومنٹ بھیجتا ہے سیٹیفیگیٹ اور انیلیسیز ہوتی ہے اس کو کیسے مجھے ریٹ کرنے ہیں سیٹیفیگیٹ اور انیلیسیز ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس سے بھی آپ کو پتا ہونا جی کیونکہ اس کو دیکھنا کس طرح ہے سپلائر کیا کلیم کر رہے ہیں اور میرے ریزرلز کیا رہے ہیں یہ بہت نیسیسری چیزیں یاد رکھیں گے اگر میں ایک ٹاپک کو لے لوں گا تو بہت بڑی ویڈیو ہوتا ہے کہ میں سمارائز بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیسیکل اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کن چیزوں کے بارے میں پتا ہو اور آپ کس طرح کام کرتے ہیں ڈاکومنٹیشن ہو گیا آپ کی ڈاکومنٹیشن بہت اچھی ہو لیجیبل آپ لکھتے ہو آپ کو پتا ہو الکوہ کا پرنسپل کیا ہے کس طرح مجھے فارم میں لگنا ہے کیونکہ جب بھی آوڈٹ ہوتا ہے آوڈٹر جو ہے رامڈل کا آوڈٹ لازمی کرتا ہے سب سے پہلے وہ دکھاتا ہے پوچھتا ہے رامڈل کا مجھے دیٹا دکھاؤ ٹھیک ہے میں نے کہا تھا بڑے انسٹرومنٹ آپ یوز نہیں کرتے سپیکٹر یوز کریں گے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایکسی بینٹ کرنے زیادہ تر اور کوئی رامڈل یوز کر رہے کام کی جوب کی نیچر ہارڈ نہیں ہوتی آپ آرام سے کام کرتے ہیں ریلیس کا ٹائم آپ کو پروپر ملتا ہے جو لوگ یعنی یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک پروپر آپ کو سکون کا ٹائم دی رہے گا اگر اچھی ارگنیزیشن ہے یہاں پہ یہ بات یاد رہ گی اگر اچھی ارگنیزیشن میں ہے تو آپ کو اچھا ٹائم ملے گا ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر کسی چھوٹی ارگنیزیشن میں ہے اگر کسی چھوٹی جگہ پہ ہے تو پیٹ کرائیٹیریہ کلچر ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور آپ سگینیچر ریسپونسیول ہوں گے جو آپ ریلیس کر رہے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یہ بیسی چیزیں آپ کو جو پتا ہونی لازمی ہے ٹیسٹ سولیشن کیا ہے وینڈر اپروول کیا ہے کس طرح کام کرنا ہے کیسے مجھے سیمپلی کرنی ہے کیسے مجھے تیسٹنگ کرنی کیسے مجھے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے اور کونسے انسٹیوم میں جاؤں انسٹیوم کرنی کرتے ہیں اس میں ایک چیز بڑی اپورٹ ہے کہ ایلوڈی کا ٹیسٹ آپ کو مست پتا ہو کہ مجھے کونسٹنٹ ویٹ پہ ایلوڈی کیسے نکالنی ہے اور ایک نارمل ایلوڈی میں نکالتا ہوں تو کیسے نکالتے ہیں اور یہ کریٹیریہ کیا ہے ہنڈلیگ کیا ہے سلوڈی ایش کا ٹیسٹ بہت کرٹیکل ہے 900 ڈگریز سینٹیگر پہ 600 ڈگریز سینٹیگر پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں سلوڈی ایش کا ٹیسٹ تو ٹیسٹنگ آپ کو بہت ملے گی راموٹل کے سیکشن کے اندر بے تہاشا آپ ٹیسٹ کریں گے آپ ایک سپرٹیز بہت بڑھ جائے گی جیسے کہ فنش پڑک کے اندر اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتے لیکن راموٹل کے اندر بیسک ٹیسٹ کرتے ہیں پیور کیمسٹری ٹیسٹ کرتے ہیں اور گینک کیمسٹری ٹیسٹ کرتے ہیں جو اصل جو ٹیسٹنگ ہے بیسکلی جو کوالٹی کنٹرول ڈپارٹیمنٹ کے تھی میں وہ آپ راموٹل کے اندر سیکشن میں کرتے ہیں اور پھر میں اگن کہوں گا کہ تھوڑا ایکسپیرینس لوگ جو ہوتے ہیں ان کو علا ہوتا ہے راموٹل کے سیکشن کے اندر اور وہی لوگ یہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد پہ تھوڑا ایکسپیرینس کے بعد آپ کو یہاں لائے جاتا ہے فریش کنڈیڈیٹس راموٹل کے سیکشن میں بہت کام ہوتے ہیں تو یہ ایک اوورال بریف ہے یاد رکھی گا کہ آپ کو پتا ہو ان ساری چیزوں میں آپ کو دھوارائی ہیں ان کے بارے میں اویرنس آپ کو لازمی ہو اور پھر میں نے یہ کہا کہ کون کون سے آپ کام کرتے ہیں وہ بھی میں نے ساتھ میں آپ کو بتائیں تو کس لیول پر آپ کام کرتے ہیں وہ بھی بڑی ایمپورٹن چیز ہیں جب آپ کسی فارمسیٹک انڈیسٹریز کے راموٹل کے سیکشن میں کام کرتے ہیں تو آپ کو بلکل چوکننا ہوگا کام کرنا پڑتے ہیں اور بہت سینسیٹیو ایریہ ہے ویچی تو کیوں سی بہت سائز ہے سینسیٹیو ہے لیکن اسپیچلی اگر راموٹل کی بات کریں گے تو آپ بہت بیسک ٹیسٹ کر رہا ہوتے ہیں چھوٹے انسٹومنٹ یوز کرتے ہیں میگا انسٹومنٹ یوز نہیں کرتے ہیں لیکن بہت اچھی جواب ہے وائٹ کالور جواب ہے ڈیفنیٹی اور بہت سارے پرنسپلز گائیڈلینڈ ایس اپیس آپ کو فالو کرنے ہیں میں پھر ایک چیز بڑی ایمپورٹن لاجو گزا دوں آپ کو کام میں ایکوریسی بہت ضروری ہے راموٹل کے سیکشن میں کام کر رہے ہیں آپ کو سیمپلنگ کا کریٹیریہ پتا ہو کس طرح سیمپلنگ کرتے ہیں وینڈر اپرووبل کے آپ کو پتا ہونا چاہیے ایس پروٹنسی کے ہے ڈرائیڈ پروٹنسی کے ہے پیج کس پروٹنسی پر ڈیسپینس ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے سویبیلٹی کے ٹیسٹ ویری امپورٹنٹ ہے ایلوڈی آپ کو پتا ہو کس طرح صحیح طریقے سے لہاتے ہیں مینز ڈاکومنٹیشن کس طرح کرنی ہے سیٹیفیکٹ آف انیلیزز کو کس طرح جج کرنا ہوتے ہیں اور ایک اچھی جگہ کے ایریا کاؤنٹ ہوتا ہے فارمسیٹک انڈیسٹیز کے میں ہافیلی ویڈیو آپ نے لائک کی ہوگی ویڈیو کے آپ کو اینڈ کرتے ہیں ایک سمرائز میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بیسیکلی رومڈل کا سیکشن ہوتا کیا ہے اور کس طرح آپ کو کام کرنا ہوتا ہے اور کن چیزوں پر آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے کون سا نالج آپ کو پتا ہو اگر آپ رومڈل کے سیکشن میں کام کر رہے ہیں ہافیلی ویڈیو آپ نے لائک کی ہوگی تو شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے لائک کیجئے اور جو لوگ چنلل پر نیو ہوئے اگین کہوں گا لازمی سپرائپ کیجئے تاکہ اس طرح کی ٹیکٹیکل ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے تینکیو فور ووچنگ لا آپس